جین دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے اور دنیا کے تقریباً تمام ممالک کے اس کے ساتھ انتہائی قریبی اقتصادی تعلقات ہیں لہٰذا اگر چینی معیشت مضبوط ہے اور اس کی رفتار تیز ہے تو اس سے دوسرے ممالک کو فائدہ ہوگا پاکستان کے لئے بہت ضروری ہے کہ آئی ٹی کو امریس کرے with open arms with an open with an accommodative policy جو کہ گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے اور کر بھی رہی ہے اور اس کے نتائج بھی سامنے نظر آ رہے ہیں اور میں خلال ہے کہ غربت کو ختم کرنے کا یوت کو امپاور کرنے کا اس سے بڑا اور کوئی میڈیم مجھے نظر نہیں آتا میں گزشتہ تین برسوں سے چین میں بہت اچھا کاروبار کر رہا ہوں اور اس عرصے میں تقریباً پندرہ سالوں سے میری توجہ دانتوں اور جراہی کے آلات پر مرکوز ہے ناظرین محترم اسلام علیکم پروگرام پاک چائنا ایکسپریس میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی مزبان اسٹین سن دوہزار چوبیس کے لیے چین کے جی ڈی بی کا حدف تقریباً پانچ فیصد مقرر کیا گیا ہے کئی سالوں سے مغربی میڈیا چین کی معایشت اور معاشی مقاصد حاصل کرنے کی صلاحیت کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتا رہا ہے مختلف ممالک کے صحافی اس بارے میں کیا سوچتے ہیں آئیے ہمارے ریپورٹ دیکھتے ہیں یہ ایک بڑا ملک ہے اور میں پہلی بار یہاں آیا ہوں یہاں دیکھنے کے لیے بہت سے دلچسپ چیزیں ہیں میں نے اب تک جو کچھ یہاں دیکھا ہے اس میں یہ ہے کہ یہاں لوگ اچھے طریقے سے پیش آ رہے ہیں میں مزید دریافت کرنے کا خواہش مند ہوں میں یہاں چار ماہ گزاروں گا چین بہت بڑا ملک ہے جو متاثر کن ہے اور لوگ بہت مہربان ہیں یہ بہت زیادہ مختلف ہے ہمارا طرز زندگی مختلف ہے لیکن ہمیں کچھ بہت سادہ چیزیں بھی نظر آئی ہیں ہم زندگی کے بارے میں اپنے جذبات میں مہربانی کا انصر لا سکتے ہیں اور آپ سے مل کر بہت اچھا لگا ہم زیادہ تر معیشت پر اپنی توجہ مرکوز کر رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے روزمرہ کے کام میں بہت سے لوگوں سے اس بارے میں بات کرتے ہیں اور ان میں سے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال اتنی تیزی سے ترقی نہیں کر رہی ہے جتنی کہ شاید چار یا پانچ سال پہلے تھی یہ وہ چیز ہے جس پر ہم واقعی توجہ مرکوز کر رہے ہیں میرے خیال میں یہی بڑی خبر ہے معاشی ترقی بہت سے صاحبیوں کی دلچسپی کا موضوع بن چکی ہے کئی دہائیوں سے کچھ مغربی سیاسی اور میڈیا شکریات نے بار بار سنسنی خیز پیش گوئیوں کا استعمال کیا ہے تاکہ چینی معیشت زواز پذیر ہونے کی ایک مندھڑت کہانی سنا کر مارکٹ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی جا سکے نام نہاد معاشی زوال کا نظریہ اور ابرتے ہوئے چین کی تھیوری صرف غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے کے لیے پیش کی گئی میرا خیال ہے کہ چین کی اقتصادی کارکردگی پچھلے سال بہت اچھی رہی ترقی پانچ فیصد سے زیادہ رہی اور عالی میار کی پیداوار اخترار اور موسمیاتی تبدیلی کے کام پر بہت زیادہ توجہ دی گئی چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے اور دنیا کے تقریباً تمام ممالک کے اس کے ساتھ انتہائی قریبی اقتصادی تعلقات ہیں لہٰذا اگر چینی معیشت مضبوط ہے اور اس کی رفتار تیز ہے تو اس سے دوسرے ممالک کو فائدہ ہوگا کوویڈ نائنٹین جیسے شدید چیلنجوں کا سامنا کرنے کے باوجود چینی معیشت نے غیر متوقع طور پر ترقی کی توقعات سے بھی تجاوز کیا معیشت نے قابل ذکر لچک کا مظاہرہ کیا دوہزار تئیس میں چین کی جی ڈی پی میں پانچ اشاریہ دو فیصد اضافہ ہوا اور چینی سرکاری اداروں کے کل احساسوں کا حجم تقریباً تین سو انتالیس اشاریہ پانچ ٹریلینڈ یوان یعنی انچاس ٹریلینڈ ڈالر تھا جو کہ جی ڈی پی کا تقریباً تین گناہ ہے اچھی خبر چین کی معیشت اور ہمارے ممالک کے لیے کیونکہ جب چین کی معیشت ترقی کرتی ہے تو ہمارے ملک میں بھی اس کا اہم اثر پڑتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ چین نہ صرف ایک پڑوسی ملک ہے بلکہ پاکستان کا بہت قریبی دوست بھی ہے اس لیے اس کی پالیسیاں پاکستان پر ضرور اثر انداز ہوں گی گزشتہ چند سالوں میں چین نے تیزی سے ترقی کی ہے میرے ملک میں بنیادی دھانچے کا زیادہ تر حصہ چین سے آتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چین کی ترقی کتنی تیز رفتار ہے مجھے امید ہے کہ میرا ملک اور چین طویل عرصے تک دوست رہیں گے اگلے سال ہم سپارتی تعلقات کا پچاس سالہ جشن منائیں گے اور فیلحال بہت سارے منصوبوں پر مل کر کام ہو رہا ہے جن میں سکول کی امارتیں اور پولیس اکیڈمیز وغیرہ شامل ہیں چین نے دو ہزار تئیس میں 695 ملین ٹن کی ریکارڈ اناج کی پیداوار حاصل کی مسلسل نو سالوں تک سالانہ پیداوار 650 ملین ٹن سے زیادہ برقرار رکھی دنیا کی صرف نو فیصد قابل کاش زمین اور چھ فیصد میتھے پانی کے وسائل کے ساتھ چین دنیا کی آبادی کے پانچویں حصے کو کھلاتا ہے اس صفوا کا محصر طریقے سے مقابلہ کرتا ہے کہ چین کی تیز رفتہ ترقی عالمی اثرات کے ساتھ خوراک کی کمی کا باعث بنے گی کسی ملک کی معاشی صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہمیں صرف ایک سادہ سی تفصیل سے آغاز نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی پیچیدگی کو قبول کرتے ہوئے مزید تفصیلی اور مقصود بات چیت کرنی چاہیے چین کی ترقی کو خطرہ سمجھنے کی بجائے مغربی ممالک کو تعاون اور بامی فائدے کے امکانات کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے بین الخوامی تعاون بہت ضروری ہے لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے ممالک کو ایک ساتھ ہونا چاہیے چین میں اپنے دروازے ہر کسی کے لیے بلکہ تمام ممالک کے لیے کھولے ہیں اور اس سے ہمارا مستقبل جڑا ہے اس میں ہمارا فائدہ ہے اور اس لیے ہمیں ان کے اس عمل میں شامل ہونا چاہیے اس وقت کولمبیا میں چین ہماری برامدات کا دوسرا بڑا شراکتدار ہے ہم چین کو کافی پھول اور پھل برامد کرتے ہیں لہٰذا ہم یہاں جو بات کرنے جا رہے ہیں اس کا اثر کولمبیا کے معاشی مستقبل پر پڑتا ہے مجھے ساؤت ساؤت کوپریشن پر بہت اعتماد ہے اور چین میرے ملک کا پہلا پارٹنر ہے چینی لوگوں سے محبت وہ پاکستانی عوام سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہم پاکستانی بھی چینی لوگوں سے محبت کرتے ہیں لہٰذا ہمارا ایک مضبوط رشتہ ہے اس لیے ہم ایک دوسرے کو آہنی بھائی کہتے ہیں اگر چین ترقی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا ترقی کرے گی تین سال پہلے ہماری حکومت چین کے ساتھ تجارت سے پیچھے ہٹ گئی چنانچہ اس کے نتیجے میں ہماری معیشت کو نقصان پہنچا لہٰذا ہم اپنی نئی حکومت کے چین کے ساتھ دوبارہ کام کرنے کے منتظر ہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ بیلٹنڈ روڈ انیشیئیٹیف چین اور افریقی ممالک اور افریقی بریعظم کے لیے اکٹھے ہونے اور اپنی اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ایک بڑا قدم ہے آپ نے دیکھا افریقی ممالک کے لوگ چین کی کچھ چیزوں پر انحصار کرتے ہیں اور چین بھی افریقہ پر منحصر ہے لہٰذا ہم باہمی فائدے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اس وقت کچھ مغربی میڈیا افواہ پھیلاتا ہے جیسا کہ چین کی معیشت کی قصاد بازاری یا چین کی جو پھیک چائنا کا تیوری ہے تو آپ اس بارے میں کیسے سوچتے ہیں تو آپ مقابلہ کیا تو بہت ساری اسپیکٹی بلیٹیو جو ٹارگٹس تھے جو کہ اسپیکولیشنز تھیں باقی ممالکی کے چائنا یہ گروت اچیو نہیں کر سکے گا فائی پرسنٹ کی وہ چائنا نے کر کے بکھائی ہے لیکن بائیسنس تو ظاہر ہے دنیا میں موجود ہے اور وہ تو بائیسنس اپنی جگہ موجود رہے گی لیکن چائنا اس سے متاثر نہیں ہوا وہ اپنے اکنومک پلان کے مطابق موف کر رہا ہے چینی حکومت نے سن دوزار چوبیس کے لیے چینی معاشری ترقی کا حدف تقریباً پانچ فیصد مقرر کیا ہے اس حدف کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ ایک اچھا ایک موڈل ہے کہ چائنا پہلے ایک اچھا اتفا سٹرکچر اور ایک بیس لائن پروائیڈ کر رہا ہے اور بزنس فرنڈی انوائرمنٹ دے رہا ہے اس کے بعد فورنڈ انویسٹرز جو ہیں وہ ان سوگوں کا رخ بھی کر رہے ہیں جہاں پہ ابھی ڈیویلپمنٹ کام ہے اور دوزار چوبیس میں جو ہم ایکنومک میپ دیکھ رہے ہیں چائنا کا اس میں اندازہ یہی لگایا جا رہا ہے کہ چائنا جو ہے وہ دوزار چوبیس کا جو ایکنومک گروہت کا پانچ پرسل کا ٹارگٹ ہے وہ اپنے سوشل ڈیویلپمنٹ پروگرم اور انفرسٹرکچر کی ایمپروگمنٹ اور پورنڈ انویسمنٹ اور گوڈ بزنس انوائرمنٹ سے اچیف کر لے چین پاکستان ایرو سپیس سائنس اینس اینڈ ٹیکنالوجی کو آپریشن فورم حال ہی میں بیجی میں منعقد ہوا جس میں ایرو سپیس، آئی ٹی، آئی ٹی ای ای ایس، نیٹ ورک سیکیوریٹی، مصنوعی ذہانت اور جونز کے شبوں میں چین اور پاکستان کے مدارک قائداروں نے شرکت کی آئے رپورٹ دیکھتے ہیں آج کی میٹنگ میں ہم بڑی اچھی کمپنیوں سے مطارف کرایا گیا ہے یو اے وی ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کمپنیاں ہیں آٹوموٹیو ڈرائبنگ کی اور کچھ اور بڑی انتہائی اہم کمپنیاں تھیں سو اب ان کو آج کا ہمارا ٹیک ہوئی یہ ہے کہ ان کو ہم پاکستان میں انوائٹ کرنے جانے ہیں اور انہوں نے حامی بھری ہے کہ کم از کم پچاس سے ساٹھ کمپنیاں انشاءاللہ جون جولائے میں انشاءاللہ پاکستان وزٹ کریں گی اور جو ہمارے سپیشل ٹیکنالوجی زونز ہیں بارہ کے قریب جو نوٹیفائے ہو چکے ہیں اس میں بڑی خصوصی مرات فرام کی گئی ہے غلام قادر نے سائنو پاک ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کارپریشن میٹنگ میں یہ بیان دیا پاکستانی سفارت خانے کے نمائندوں کے علاوہ میٹنگ میں متعدد چینی ٹیکنیکی تحقیقی اداروں اور کارپریشنز نے شرکت کی باتچیت کا مقصد چینی ایرو سپیس ٹیک انٹرپریزز اور پاکستان کے نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پار نی ایس ٹی پی کے درمیان سرمایہ کاری اور تعاون کو فروغ دینا تھا نی ایس ٹی پی پاکستان میں ایک نیا قائم کردہ ایرو سپیس ٹیک پارک ہے جس میں زیر تعمیر ایرو سپیس یونیورسٹی انویشن ہب اور ایک ایوییشن ڈیزائن انسٹیٹیوٹ شامل ہے جو اہم کلائنٹ کے طور پر چینی فرموں پر توجہ مرکوز کرتا ہے یہ چین اور پاکستان کے درمیان ایرو سپیس ٹیکنالوجی میں تعاون کے مشترکہ فوائد کو اجاگر کرتا ہے پاک فضائیہ ایک عرصے سے چینی ساختہ تیارے اور ایرو سپیس مسنوات استعمال کر رہی ہے چینی کمپنیوں کے ساتھ تعاون کی بدولت ہم نے تقریباً دو سو پچپن اشیاء تیار کی اور پاکستان سے باہر کئی ممالک میں برامت کی چین اور پاکستان کے درمیان ایرو سپیس تعاون کی ایک طویل تاریخ ہے جس کے اہم نتائج خلائی سائنس، ٹیکنالوجی اور اپلیکیشنز میں برامت ہوئے ہیں جولائی انیس سو نوے میں چین کے لانگ مارچ ٹو راکٹ کے ذریعے پاکستان سیٹلائٹ کی لانچنگ کے بعد پہلے مسنوی سیارے پاک سیٹ ون آر کی لانچ دونوں ممالک کے ایرو سپیس تعاون میں ایک اور سنگے میل کی نشاندہ ہی کرتی ہے مسنوی سیارے پاک سیٹ ون آر پروجیکٹ میں اہم تقنیقی چیلنجز اور سخت شیڈیول تھا ٹیم نے انتھک محنت کی روزانہ اضافی گھنٹے کام کر کے پروجیکٹ کی بروقت پیش رفت کو یقینی بنایا اکتوبر دو ہزار تئیس میں چین اور پاکستان نے ایک مفامت کی یاد داشت پر دستکت کیے جس سے پاکستان کو بین الاقوامی کمری تحقیقی اسٹیشن کے اقدام میں شامل کیا گیا بین الاقوامی تعاون کی تشکیل میں چین ہمیشہ ہمارا پسندیدہ شراکت دار ہے چین پاکستان اقتصادی رہداری کے دوسرے مرحلے میں دونوں ممالکہ ٹیک تعاون ایرو سپیس سے ذرات انفورمیشن ٹیکنالوجی اور کنزیومر الیکٹرونکس جیسے شعبوں تک وسیع ہو گیا ہے جو روز مرہ کی زندگی کے مختلف شعبوں پر تیزی سے اثر انداز ہو رہا ہے تو جب دو ہزار چھے میں ہم نے سٹارٹ کیا لوکلائزیشن اس وقت پہلی لوکلائزیشن ہم نے پاکستان میں سٹارٹ کی تھی تو اس وقت تقریبا ہماری جو لوکلائزیشن تھی وہ کوئی پانچ پرسنٹ کے قریب تھی بات آج الحمدللہ دو ہزار اکیس میں ہماری جو لوکلائزیشن ہے وہ ترٹی ٹو فورٹی پرسنٹ سے زیادہ ہو گئی ہے اور ہم کئی ایسی چیزیں پاکستان میں بنا رہے ہیں جو کہ افکوز باقی لوگ نہیں بنا سکتے ہیں ہم پاکستان میں تیز رختار ترقی کی امید لیے یہاں آئے ہیں ہم اپنی ٹیکنالوجی کو آزادانہ طور پر شیئر کرنے کے لیے بیچین ہیں جس کا مقصد ہمارے پاکستانی بھائیوں کے لیے اسے سیکھنا اور اس میں خود مختار ہونا ہے ہمارے دلی خواہش ہے کہ ہم پاکستان کو خوشحال دیکھیں اور ہمارے پاکستانی دوستوں کے میارے زندگی میں نمائع اور تیزی سے بہتری آئے ٹیکنالوجی میں تعاون نے چینی اخترار کو پاکستانی ذہانت کے ساتھ ملایا ہے جس سے ایک منفرد پاکستانی ٹیکنالوجی کا منظرنامہ تیار ہوا ہے جس نے ابھی ایک نیشنل لیبورٹری اسٹیبلش کی ہے اب اس کا فائدہ پاکستانی کنزیمر کو پاکستان کے انظر جتنی اپلائنسیز یا الیکٹرونکس پروڈکٹ بننے گی انشاءاللہ وہ ساری یہاں سے سرٹیفائے ہو سکیں گے جس کے آلٹیمیٹلی پاکستانی کنزیمر کو پاکستانی ملک کو اندھی لانگ رن بہت فائدہ ہوگا ڈیجیٹل دور میں چین ٹیکنالوجی اور آئی ٹیکنالوجی کے شعبے میں سرمایہ کاری اور ترقی میں ایک رہنما کے طور پر اُبرا ہے پاکستان کے آئی ٹیکنالوجی کے ساتھ فنانس، ٹیک، آئی ٹیک، ای کامریس اور لوجسٹک جیسے شعبوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اپنے ڈیجیٹل پاکستان کے ویجن کو پورا کرنے کا خواہ ہے ہم سب انفرمیشن ٹیکنالوجی اور نئی ٹیکنالوجیز جیسے کہ اے آئی کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں توانائی کے پلیٹ فارم کے تحت گرین ڈیولپمنٹ یا گرین ٹیکنالوجی بھی ہمارے لیے ایک پلیٹ فارم ہے گزشتہ تین ماہ میں پاکستان میں ہماری آئی ٹیکسپورٹ میں بتیس فیصد اضافہ ہوا ہے جو کہ ایک بڑی کامیابی ہے حکومت مراد فراہم کر رہی ہے اور ایسی درست پالیسی اپنا رہی ہے جس سے اس شعبے کی برامدات میں اضافہ ہو رہا ہے اے آئی اس کے بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے اور ہم مزید تبادلے کرنا چاہیں گے ہم چین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اشتراک کرنا چاہتے ہیں تاکہ دونوں ممالک کے نوجوان اور لیبر فورس ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ حاصل کر کے عالمی مارکیٹ پر اپنی گریفت کو مضبوط کر سکیں سپتمبر دوہزار تئیس میں شروع کیے گے سائنو پاک ڈیول ہنڈرڈ انٹرپائزز کا اپریشن پلان کا مقصد ہر ملک سے سو کمپنیوں کو لینا ہے جو انہیں دوسرے ملک میں اپنی اپریشنل توسیع کے لیے ہمہ جہد تعاون فراہم کریں ہمارا مقصد چینی اور پاکستانی کاروباری اداروں کے درمیان بڑھتے ہوئے تعاون کو آسان بنانا ہے جس سے چین اور پاکستان کے مابین سائنسی تعاون کی تقنیقی بنیاد کو تقویت ملے گی پاکستان اور چین کے درمیان پائیدار تقنیقی تعاون کی اصل روح ان کاروباری اداروں کے درمیان مضبوط شراکتداری میں پہشیدہ ہے جو تکنالوجیز ہم نے دیکھی ہیں یہ تو سٹیٹ آف در آرٹ تکنالوجیز ہیں they are the best in the world so of course اس کو ہمیں embrace کرنا چاہیے ہماری یوت کو they are eager to learn they are tech savvy they can adapt into it very quickly so میری امید ہے اور خواہش بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ ہم زیادہ زیادہ اس طرح کی انٹریکشنز کو پرموٹ کر سکیں اور کچھ اون گراؤنڈ جو اس کوپریشن کے ریزلٹس ہیں وہ بھی لے سکیں پاکستان کی دیبی آلات کی مارکیت نے سن دوہزار ایکیس تار دوہزار چھبیس کے دورہ ڈبل ڈیجٹ ترقی کی پیشکوئی کی ہے جو کووید کے بعد کی اقدیس سعادی بحالی اور دیبی سخولیات کی تعمیر اور مزید بہتر میار سے فائدہ اٹھارہی ہے آئیے آج ہم ایک ایسے تجربہ کار تاجر سے ملتے ہیں جو تیس سال سے دیبی آلات کی برامت میں مصروف ہیں اور آج ہم ایک پاکستانی تاجر سے ملنے کے لیے بیجنگ میں ہے جس نے چین میں تیس سال گزارے ہیں ہم دیکھیں گے کہ چین کی تیز رفتار اقتصادی ترقی نے اس کی زندگی کیسے بدلی ہے آئیے جانتے ہیں دیکھیں یہ آلہ ٹھینچ کر نکالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ مکمل طور پر ہینڈ میڈ ہے ہینڈ میڈ کا مطلب ہے کہ آپ اسے ہاتھ سے بنا سکتے ہیں اور پولش بھی کر سکتے ہیں یہ ڈینٹل سرنج ہے جو دانتوں کے اندر دورانے آپریشن دوا ڈالنے کے لیے استعمال ہوتی ہے جیسے کہ 26 سپیشیز امپلانٹ سائٹ ہمارے پاس کینچی، کلمپ، سکیلر، موچنا اور کیز ہیں یہ سب آلات ہاتھ سے بنے ہیں جب چین نے اپنی سرحدیں غیر ملکیوں کے لیے کھول دی انہیں سرمایہ کاری کی دعوت دی تو میں بھی ان میں سے ایک تھا میں نے چین آنے اور یہاں اپنی کمپنی کھولنے کا فیصلہ کیا چین سے زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کرنے کی کوشش کی کیا چین میں ان مصنوعات کی بہت زیادہ مانگ ہے جی ہاں کیونکہ چین کی ایک وسیع مارکیٹ ہے آپ چین میں کچھ بھی خرید سکتے ہیں اور اسے پوری دنیا میں برامت کر سکتے ہیں تاہم پاکستان کے دانتوں اور جراہی کے آلات کا عالمی مارکیٹ میں نمائع حصہ ہے دنیا بھر میں کئی بڑے برینڈز پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے میں ہیں اس میں پاکستانی شہر سیالکوٹ منفرد طور پر مہارت رکھتا ہے ہر پرادکٹ جو ہم بناتے ہیں وہ پندرہ سے بیس لوگوں کے ہاتھوں سے گزرتی ہے اس وجہ سے یہ حقیقتن ہینڈ میڈ ہوتی ہے چینی حکومت کی پالسیاں غیر ملکیوں کے لیے خوش آئند ہیں میں پاکستان اور چین کے درمیان قریبی تعلقات کو بہت سراحت آ ہوں میرے لیے چین میرا دوسرا گھر ہے جہاں میں نے نئے کاروبار شروع کیے اور بہت فائدہ اٹھایا ہے ہینڈ میڈ سے مراد ہاتھ سے بنا ہوا ہے ناکے مشینوں سے جس میں پالش اور ریفائننگ بھی شامل ہے یہ ایک منفرد تکنیکی کاروبار ہے ہماری تین سو پرادکٹس میں سے ہر ایک الگ الگ پروسس سے گزرتی ہے کاروبار ہے م tense مچھے ہیں ہم ملتے ہیں پر ملتے ہیں جائے ہیں شماحات شروعا ہے جلو ملتے ہیں جميعا سلما آپ کی طرحwww پوری جاہا کے لئے ملتے ہیں گا فکر لوگا ملتے ہیں ملتے ہیں جاکے ہیں کیا جاہاں موسیقی اور میری اپنی ایپ بھی ہے میری مسنوات کی آن لائن فروغت غیر معمولی طور پر بہت اچھی چل رہی ہے میں گزشتہ تیس برسوں سے چین میں کامیابی کے ساتھ کاروبار کر رہا ہوں ان میں سے میرے تقریباً پندرہ سال دانتوں اور جراہی کے آلات میں مہارت حاصل کرنے پر سرف ہوئے ہیں ان پندرہ سالوں میں میں نے اپنے کاروبار کو نمائی طور پر بڑھایا ہے میں آن لائن دکانیں چلاتا ہوں اور ایک وسیع آن لائن کسٹمر بیس رکھتا ہوں اور میں آن لائن پلیٹ فارمز کا استعمال کرتا ہوں جو خاص طور پر دانتوں اور جراہی کے آلات کے لیے بنے ہیں فیلحال میں تقریباً ہٹھتر بڑی کمپنیوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں چینی اہلیہ کا ہونا چینی کمیونٹی کے ساتھ خاندانی تعلقات قائم کرنے میں بہت سہولت پرہام کرتا ہے کیا یہ کاروبار کے لیے بھی فائدہ مند ہے در حقیقت چین میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک قابل اعتماد مقامی ساتھی کا ہونا بہت ضروری ہے اور شریک حیات سے بہتر بھلا کون ہو سکتا ہے شادی کے بعد میری چینی بیوی نے میری کمپنی بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے کاروبار کرنے کے بہت سے پہلو ہیں جسے مقامی لوگ ہی جانتے ہیں ایک غیر ملکی کے طور پر میں چینی زبان پڑھنے یا لکھنے سے کاثر ہوں اور صرف تھوڑی سی بول سکتا ہوں لہٰذا میری اہلیا نے ہمارے دفتر کو بنانے اور ہمارے کاروباری کاموں کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے چینی پارٹنر کا ہونا ان غیر ملکیوں پر ایک اہم ایڈونٹیج فراہم کرتا ہے جن کے پاس چینی پارٹنر نہیں ہوتا چین میں اپنی کمپنیاں قائم کرنے کے خواہن نئے کاروباری افراد کو آپ کیا مشورہ دیں گے سچ پوچھیں تو میں چین میں کاروبار شروع کرنے کے خواہش مند افراد کی حوصلہ افضائی کرتا ہوں کیونکہ یہ واقعی ایسی سرزمین ہے جہاں بہت مواقع موجود ہیں اگرچہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ امریکہ میں مواقع ملتے ہیں میرے تجربے نے مجھے اس کے برعکس سکھایا ہے اگرچہ میرا ایک دفتر ورجینیا یو ایس اے میں ہے لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ چینی حکومت غیر ملکیوں کو امریکی حکومت سے زیادہ مدد فراہم کرتی ہے چین میں کاروبار کرنے کے خواہش مند غیر ملکیوں کے لیے چین پہنچ کر ایک امید افضاء مارکیٹ تلاش کرنا ضروری ہے مختلف شہر اور علاقوں کا آپشن موجود ہوتا ہے جیسے بیجنگ، گوانگچو، شنگھائی، ایوو، شینچن، شنگداؤ وغیرہ آپ جس قسم کا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے بہترین مقام کا تعیون کرے گا مثال کے طور پر اگر آپ ایک زیادہ رش والی مارکیٹ تلاش کر رہے ہیں تو ایوو چین کی سب سے بڑی مارکیٹ میں سے ایک کے طور پر مشہور ہے ناظرین پروگرم پاک چائنہ ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ اگلی دفعہ میں لیں گے خدا حافظ موسیقی رمزاں پاکستان رمزاں پاکستان موسیقی